ہر روز سو سکھوں کو قلعے سے باہر لایا جاتا اور سرعام قتل کیا جاتا فروخ سیر نے بندہ سنگھ بہادر کو لوہے کے پنجرے میں ڈال کر ایک جلوس کی صورت میں دہلی کی گلیوں میں گھمایا دو ہزار سکھوں کے سر نیزوں پر لٹکا کر لائے گئے بندہ سنگھ بہادر کو اتنی دیر لٹکایا گیا کہ اس کی آنکھیں باہر نکل گئیں یہ سب اس لیے کیا گیا کہ سکھوں کی خالصہ تحریک کو دبائی آ جائے اور یہ ظلم بس یہی ختم نہیں ہوا بلکہ اس کے آزا کاٹ کر جانوروں کے سامنے پھینکے گئے فروخ سیر کو زندان میں بند کر دیا جہاں فروخ سیر کی آنکھیں نکال کر اسے اندھا کر دیا گیا قید کے دوران فروخ سیر کو نمکین کھانا دیا جاتا اور گندہ پانی دیا جاتا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شہیر احمد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ جیسا کہ گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مغل ہسٹری کی سیریز کے دوسرے حصے کا آغاز ہو چکا ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے اورنگزیب کے بعد اس کا نا اہل جانشین بہادر شاہ اول نے سلطنت پر اپنی گرفت کمزور کی اس کے بعد ہم نے آپ کو جہاندار شاہ کی داستان سنائی جو انتہائی صفاق اور ظالم تھا اور اس کے ساتھ ساتھ عیاشی کی طرف گامزن تھا شراب اور زن کے نشے میں کئی انسان اس کی عیاشی کی نظر ہو گئے اپنی محبوبہ کے کہکہوں کی خاطر اس نے درجن و افراد کی زندگی کو موت کا نشانہ بنایا ناظرین مغلیہ سلطنت کی داستان کے دوسرے حصے کی اس تیسری قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے نوے شہنشاہ فروغ سیر کے بارے میں وہ جو اپنے چچا جہاندار شاہ کو قتل کر کے مغلیہ سلطنت کا حکمران بنا مغلیہ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ تخت پر جانشین ہونے والا پچھلے بادشاہ کے بیٹے کی بجائے اس کا بھتیجہ ہو ایک طاقتور بادشاہ کے خلاف بغاوت میں فروغ سیر کیسے کامیاب ہوا فروغ سیر پر یہ الزام کیوں ہے کہ اس کو لانے والے کوئی اور تھے اور وہ کسی اور کے اشاروں پر چلتا رہا اس دور کی اسٹیبلشمنٹ میں کون لوگ تھے جنہوں نے فروغ سیر کو شہنشاہ ہندوستان بنوا دیا اس کا کسی کے اشاروں پر چلنا نہ صرف سلطنت کے لیے نقصان دے ہوا بلکہ اس کے لیے بھی عبرتناک انجام کا باعث بنا فروغ سیر کا ایسا کیا انجام ہوا کہ جسے سن کر روح کام جاتی ہے کیا فروغ سیر ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا کیا وہ اپنے عباو اجداد کی روایات سے ہٹ کر ایک نیا نظام لانا چاہتا تھا فروغ سیر نے اپنے چچا کے خلاف بغاوت کیوں کی مورخین نے اس کے کس فرمان کا ذکر کیا ہے جس نے ہندوستان کا نقشہ پلٹ کر رکھ دیا چچا کو قتل کرنے کے بعد فروغ سیر نے مغلیہ سلطنت میں اپنی چھاپ کیسے قائم کی ناظرین بادشاہ فروغ سیر کا پورا نام ابو المظفر معید الدین محمد شاہ فروغ سیر علیم اکبر ثانی والا شان بادشاہ بحروبر تھا تاریخ میں فروغ سیر شہید مظلوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے فروغ سیر کو کئی مورخین نے فروغ سیار کے نام سے بھی پکا رہا ہے فروغ سیر بیس اگست سولہ سو پچاسی کو ریاست دکن کے شہر اورنگاباد میں پیدا ہوا اس کی زندگی کا سفر انتہائی تلخ تھا وہ نہایت ہی سمجھدار اور بہادر تھا اور انگزیب کے دور میں اسے کم عمری میں ہی گشت کے لیے دور دراز کے علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا فروغ سیر کا باپ عظیم الشان شہنشاہ بہادر شاہ اول کا دوسرا بیٹا تھا فروغ سیر کی والدہ کا نام صاحبہ نسوان تھا فروغ سیر نے تین شادیاں کی تھی فروغ سیر کی پہلی بیوی فخر نصاب بیگم تھی جو کہ تاریخ میں گوھر نصاب بیگم کے نام سے بھی جانی جاتی ہے جو میر محمد تقی کی بیٹی تھی فروغ سیر کی دوسری شادی بائی اندرا کمر سے ہوئی جو مہاراجہ عجید سنگھ کی بیٹی تھی اس سے شادی فروغ سیر نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے کی تھی یہ شادی ستائیس ستمبر ستنہ سو پندرہ کو ہوئی فروغ سیر کی اس بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی فروغ سیر کی موت کے بعد بائی اندرا کمر نے سولہ جولائی ستنہ سو انیس کو شاہی حرم چھوڑ دیا وہ اپنی جائیدات کے ساتھ اپنے والد کے پاس لوٹ گئی اور اپنی بقیہ زندگی جود پر میں بسر کی عجید سنگھ کی بیٹی سے شادی کے بعد فروغ سیر کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا البتہ عجید سنگھ اپنی طاقت بڑھانے میں ضرور کامیاب ہوا فروغ سیر کی تیسری بیوی بائی بھوپ دیوی تھی جو کشتوار کے راجہ جیا سنگھ کی بیٹی تھی جیا سنگھ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور بختیار خان کے نام سے وہ مشہور ہوئی فروغ سیر کی صرف ایک ہی اولاد تھی جو کہ اس کی پہلی بیوی گوھرم نسا بیگم کے بطن سے پیدا ہوئی فروغ سیر کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور صرف ایک بیٹی تھی جس کا نام بادشاہ بیگم تھا جو کہ بعد میں مغل بادشاہ محمد شاہ کی بیوی بنی اور ملکہ زمانی کے نام سے مشہور ہوئی عظیم الشان اپنے دادا کے دور میں بنگال کا گورنر تھا سترہ سو سات میں جب اورنگزیب نے اپنے پوتے کو دارل سلطنت بلوایا تو اس نے ساتھ ہی حکم جاری کیا کہ اس کی جگہ فروغ سیر بنگال کی گورنری سنبھال لے فروغ سیر نے بنگال میں اپنی گورنری کے دور میں زیادہ عرصہ ڈھاکہ میں گزارا سترہ سو بارہ میں جب فروغ سیر کو معلوم ہوا کہ اس کے دادا بہادر شاہ کی وفات ہو گئی تو اس نے اپنے باپ کے نام کا سکہ جاری کروا دیا اور اپنی ریاست میں عظیم الشان کے نام کا خطبہ بھی پڑھوانا شروع کر دیا لیکن اقتدار کی اس جنگ میں عظیم الشان کو شکست ہو گئی اور جہاندار شاہ حکمران بن گیا جہاندار شاہ نے بادشاہ بنتے ہی کئی شہزادوں کو قتل کروا دیا فروغ سیر کو جب باپ کی موت کی خبر ملی تو وہ بہت دل برداشتہ ہوا اور جب اسے یہ خبر ملی کہ جہاندار شاہ کے سپاہی اس کی والدہ اور اس کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس نے خودکشی کا سوچا لیکن اس کے کچھ دوستوں نے اسے ایسا کرنے سے روکا اور اسے بنگال میں پناہ دے دی ناظرین اس کے یہ دوست تھے سید حسین خان جو کہ بنگال کا صوبے دار تھا اور اس کا بھائی سید عبداللہ خان جو کہ علاباد کا صوبے دار تھا فروغ سیر نے ان دوستوں کی مدد سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کی تھانی اور اس کے ساتھ ہی اس نے تخت دہلی کو اپنا مقصد بنا لیا جب جہاندار شاہ کو پتا چلا کہ اس کے بھتیجے نے اس کے خلاف بغاوت شروع کر دی ہے تو اس نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے فوج بھیج دی چونکہ جہاندار شاہ ایاشیوں میں مصروف تھا اس لیے اس نے خود اس بغاوت کی طرف غور نہیں کیا اس دوران سید برادران اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جہاندار شاہ کی فوجوں کو شکست دیتے چلے جا رہے تھے سید برادران نے جہاندار شاہ کے سب سے قریبی ظلفکار خان کو بھی ساتھ ملا لیا جب جہاندار شاہ کو اپنے بھتیجے کی بغاوت کے خطرے کا احساس ہوا تب تک پانی سر سے گزر چکا تھا جہاندار شاہ کی فوج کو فرق سیر کی فوجوں نے سید برادران کے ساتھ مل کر شکست دی اور اسے قتل کر دیا جبکہ قدار کی اس جنگ میں اس کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے ظلفکار خان کو بھی فرق سیر نے قتل کروا دیا کیونکہ وہ ایک تو اس کے باپ کے قتل میں شریک تھا دوسرا تخت دلی پر اس کا اثر و رسوخ بادشاہ سے زیادہ تھا اس کے قتل کے ساتھ ہی سید حسین خان فرق سیر کی جانب سے ہوشیار ہو گیا اپنے چچا کو قتل کرنے کے بعد فرق سیر مغلیہ سلطنت کا نوہ حکمران بن گیا اور یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی بیٹے کی بجائے بھتیجہ سلطنت کا حکمران بنا ہو اقتدار کے ملنے کے بعد فرق سیر نے میر جملہ سوئم کے دست راست غازی الدین خان کو وزیراعظم بنانے کا وعدہ کیا تھا لیکن جب سید محمد عبداللہ خان نے وزارت عزمہ کا تقاضہ کیا تو فرق سیر نے اسے منع کر دیا معروف مورق ویلیم ارون اپنی کتاب لیٹر مغلز میں لکھتا ہے کہ فرق سیر کے اس فیصلے سے سید برادران شدید مایوس ہوئے سید عبداللہ نے زور دیا اور پھر آخر کار مجبوراں فرق سیر کو سید عبداللہ خان کو وزیراعظم بنانا پڑا لیکن اس دوران فرق سیر نے میر جملہ سوئم کو اپنا نائب خاص مقرر کر لیا فرق سیر نے میر جملہ کو اپنی مہر دی اور ساتھ ہی حکم جاری کیا کہ میر جملہ کی بات میری بات ہوگی اسی طرح ریاست میں سید برادران کی حیثیت کم ہو گئی اور میر جملہ اپنی مرضی کے فیصلے کرنے لگا اس واقعے کے بعد سید برادران نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا جنیم ارون کے مطابق بادشاہ کی ان حرکات اور ظلفکار خان کی موت کو یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سید حسین نے اپنے بھائی سید عبداللہ کو کہا تھا کہ یہ شہزادہ اپنی طبیعت سے یہ بات ثابت کر چکا ہے کہ یہ کسی کی خدمات کو خاطر میں نہیں لاتا اور اپنے الفاظ سے بھی بغیر شرمندگی محسوس کیے پھر جاتا ہے اب ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہوگا جس کے بعد سترہ سو پندرہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے بادشاہ اور سید برادران میں کوئی تصادم نہیں ہوا سترہ سو پندرہ میں فروغ سیر نے بندہ سنگھ بہادر کو کچلنے کا فیصلہ کیا بابا بندہ سنگھ بہادر ایک سکھ رہنما تھا جس نے سترہ سو کے اوائل میں پنجاب کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا تھا یہاں تک کہ مغل بادشاہ بہادر شاہ اول بھی اس کی بغاوت کو دبانے میں ناکام رہا تھا لیکن فروغ سیر نے نہ صرف بندہ سنگھ بہادر کی بغاوت کو کچل دیا بلکہ اس نے بندہ سنگھ بہادر کو لوہے کے پنجرے میں ڈال کر ایک جلوس کی صورت میں دہلی لیا گیا اس کے ساتھ سات سو اسی سکھ قیدی اور دو ہزار سکھوں کے سر نیزوں پر لٹکائے گئے تھے یہ سب اس لیے کیا گیا کہ سکھوں کی خالصہ تحریک کو دبایا جائے اور بغاوت کرنے والوں کو اچھا سبق سکھایا جائے جب فروغ سیر کی فوج لال کلے تک پہنچی تو مغل بادشاہ نے بندہ بہادر باج سنگھ بھائی فتح سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو تری پولی کے زندان میں قید کرنے کا حکم دیا فروغ سیر نے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنا عقیدہ ترک کر دیں اور مسلمان ہو جائیں اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان سب کو معاف کر دیا جائے گا موریخ ویلیم ارون کے مطابق ان سکھ قیدیوں میں سے ایک بھی قیدی نے اپنا عقیدہ نہ چھوڑا اور سب کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہر روز سو سکھوں کو قلے سے باہر لائے جاتا اور سر عام قتل کر دیا جاتا یہ عمل لگ بگ سات دن تک جاری رہا جبکہ تین ماہ کی قید کے بعد فروغ سیر نے بندہ سنگھ بہادر اور اس کے پیروکاروں کو پھانسی دے دی بندہ سنگھ بہادر کو اتنی دیر لٹکایا گیا کہ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور یہ ظلم بس یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ اس کے آزا کاٹ کر جانوروں کے آگے ڈال دیو گئے موریخین کے مطابق بندہ سنگھ بہادر کے انجام کے بعد سید ورادران یہ سمجھ چکے تھے کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے لہٰذا انہوں نے بادشاہ فروغ سیر کے خلاف سازشیں شروع کر دی انہوں نے فروغ سیر کا مقابلہ کرنے کے لیے دہلی سے دور فوجی طاقت بھی جمع کرنا شروع کر دی تھی ان کا مقصد تھا کہ جب فروغ سیر ان کے لیے خطرہ بنا اس کے خلاف بغاوت کر کے اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے گا جب شہنشاہ فروغ سیر کو سید ورادران کی سازشوں کا علم ہوا تو اس نے فوج کو ان کے خلاف لشکر کشی کا حکم دے دیا سید ورادران کے خلاف لشکر کی قیادت خود فروغ سیر نے کی اسی ہزار جوانوں پر مشتمل لشکر تیار ہو گیا تو فروغ سیر کو معلوم ہوا کہ سید حسین کے پاس صرف دس ہزار فوجی ہیں جس سے فروغ سیر انہیں بہ آسانی کچل سکتا تھا اس لیے اس نے اپنے لشکر کو آرام کا مشورہ دیا کیونکہ وہ جب چاہتا سید حسین کے لشکر کو تباہ و برباد کر سکتا تھا لیکن اس غرور اور سستی نے فروغ سیر کا وہ انجام کیا جو آج بھی تاریخ میں نشان عبرت ہے ہوا کچھ یوں کہ اس کی اسی ہزار فوج میں عجید سنگھ، نظام الملک اور سربلند خان جیسے عمرہ کے سپاہی بھی تھے سید عبداللہ خان اور سید حسین خان کے ان سب لوگوں سے قریبی تعلقات رہے تھے اور بطور وزیراعظم سید عبداللہ نے ان لوگوں کو کافی مراد بھی دیتی جبکہ دوسری جانب فروغ سیر کو سید حسین کی بغاوت کا علم ہوا تو اس نے اس کے بھائی سید عبداللہ کو بھی وزارت عظمہ کے عہدے سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ محمد مراد کشمیری کو نیا وزیراعظم بنا دیا لیکن یہ فیصلہ فروغ سیر کی تباہی کا باعث بن گیا مراد کشمیری دراصل ہم جنس پرستی میں مبتلا تھا اور یہ بات محل میں تقریباً سب کو معلوم تھی وہ لڑکوں سے جنسی تسکین حاصل کرتا جو کہ انتہائی قبیح فیل سمجھا جاتا تھا اور مسلم عمرہ اور وزراء کے ساتھ ساتھ ہندو عمرہ نے بھی اس وزیراعظم کی عطاعت کرنے سے انکار کر دیا اور شہنشاہ کی مخالفت کر دی شہنشاہ فروغ سیر اس وقت دکن کی جانب پیش قدمی شروع کر چکا تھا جہاں اس کو دس ہزار کی سید حسین خان کی فوج کا سامنا تھا اس نازک صورتحال میں اس کے غلط فیصلوں نے اسے شدید نقصان پہنچایا اس کا قابل گورنر عجید سنگھ اس سے متنفر ہو گیا کیونکہ اس نے اسے گجرات کی گورنری سے ہٹا دیا تھا اور وہ اپنے سپاہی لے کر سید حسین سے جاملا اس دوران اس کے دیگر عمرہ امین خان اور خان دوران بھی سید حسین سے مل گئے اور شہنشاہ کے ساتھ صرف ایک جے سنگھ دوم رہ گیا اب سید حسین نے دکن سے دہلی کی جانب مارچ شروع کیا اس دوران اس نے ایک ایسے شخص کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا جو کہ ایک پوری ریاست کا حکمران تھا یہ شخص تھا چھترپتی شیوہ جی بھوسلے کا پوتا اور سنبھا جی کا بیٹا چھترپتی شاہو بھوسلے جو کہ مرہٹا ریاست کا حکمران تھا سید حسین کی فوج کی کمان مرہٹا ریاست کے امیر پیشوہ بالا جی شیوانات کے ہاتھ میں تھی ان سب لوگوں کے ہمراہ سید حسین نے دہلی پر حملہ کر دیا 28 فروری 1719 کی سیاہ رات میں سید برادران کی فوج نے فروق سیر کی فوج پر حملہ کر دیا رات بھر جاری رہنے والی اس جنگ میں فروق سیر کو شکست ہوئی اور اسے قید کر لیا گیا اور سادات برادران نے اسی رات رفیو درجات کو تخت پر بٹھا دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کسی مغل بادشاہ کی بجائے خود اگر تخت پر قابض ہو گئے تو وہ حکومت کا کنٹرول نہیں سنبھال سکیں گے اس لیے عظیم الشان کے انیس سالہ بھتیجے رفیو درجات کو ہندوستان کے تخت پر بٹھا دیا گیا نظرین فروق سیر کو اس کے غرور اور غلط فیصلوں نے شکست دلوائی سید حسین نے فروق سیر کو قید کے بعد دہلی کی تری پولی زندان میں بند کر دیا جہاں فروق سیر کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو اس نے بندہ سنگھ بہادر کے ساتھ کروایا تھا یعنی اس کی آنکھیں نکال کر اسے اندھا کر دیا گیا قید کے دوران فروق سیر کو نمکین کھانا دیا جاتا اور ساتھ میں گندہ پانی پلایا جاتا مورسین لکھتے ہیں کہ قید کے دوران فروق سیر قرآنی آیات کی تلاوت کیا کرتا تھا فروق سیر نے قید سے رہائی کی کوششیں بھی جاری رکھی کیونکہ اس کا ایک غمخار جے سنگھ دوم اس کی مدد کر سکتا تھا لیکن قید سے نکلنا انتہائی مشکل کام تھا اس نے جیل کے دربان کو رشوت دینے کی کوشش کی لیکن یہ بات سید حسین تک پہنچ گئی اور انیس اپریل ستنہ سو انیس کو ابو المظفر مہد الدین محمد شاہ فروق سیر علیم اکبر ثانی والا شان بادشاہ بحر و بر بے یار و مددکار ایک نامعلوم شخص کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا فروق سیر کو وفات کے بعد دہلی میں شہنشاہ ہمائیوں کے مقبرے میں اس کے باپ عظیم الشان کے پہلو میں دفن کیا گیا فروق سیر کو ہندوستان میں آج بھی یاد رکھا جاتا ہے اور دہلی سے 32 کلومیٹر دور زلہ گڑ گاؤں میں فروق نگر کے نام سے کسبہ آباد ہے جو فروق سیر نے اپنے نام پر آباد کیا تھا فروق سیر اس علاقے میں شکار کے لیے آیا کرتا تھا اپنے دورے حکومت میں فروق سیر نے فروق نگر میں شیش محل بنوایا اور یہاں ایک عظیم الشان جامعہ مسجد بھی تعمیر کروائی فروق سیر کے بعد اس کے جانشینوں نے اتر پردیش میں اس کے نام پر ایک شہر تعمیر کروایا جسے فروقہ آباد کہا جاتا ہے یہ دونوں شہر آج بھی بہارت میں موجود ہیں فروق سیر کے بعد ایک کم سے نوجوان رفیو درجات کو بھی سید برادران نے حکمران بنوایا اس نے ان کی کیسے مدد کی کیا وہ ان کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا رہا یا اس نے فروق سیر کی طرح کوئی غلطی کی دسویں مغل بادشاہ کی داستان جاننے کے لیے انتظار کیجئے ہماری سیریز ہسٹری آف مغل ایمپائر کی اگلی قسط کا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں موسیقی